حضرت الوہاب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی کس چیز پر ان کی موت جو ہے وہ دکھلا کے چلی گئی پنڈال جہاں پر پچیس لاکھ اور تیس لاکھ اور پچاس لاکھ کا مجمع جس پنڈال میں آتا ہے وہ سارا پنڈال بھر گیا سارا پنڈال بھر گیا جتنے لوگ پنڈال میں تھے اس سے ڈبل لوگ جنازے سے رہ گئے اس سے ڈبل لوگ جنازے سے رہ گئے موٹر وے پہ کبھی نہیں ہی ہم بھی موٹر وے سے گئے ہم نے کہا کہ اندر کا راستہ بند ہوگا پندرہ کلومیٹر تک موٹر وے کی بائد میں جو تھی پوری کی پوری لینے بنی ہوئی تھی اور راستہ سارا بند ہو گیا تھا لاہور سے ریمن روڈ مکمل جو تھا وہ گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا آگے راستہ ہی نہیں ہے کیسے یوں کہہ لیں کہ ریمن پنڈال سے لے کر اتنے لوگ اتنے لوگ اللہ جلال جلالہ نے اپنا وہ کیا تھے صبح و شام اللہ کو بولتے تھے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور امت سے اتنا کھپے اتنا کھپے اتنا تھکے اور اپنے آپ کو تھگایا اللہ جلال جلالہ نے دنیا میں ہی دکھلا دیا امام احمد بن حمر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کون حق پر ہے اللہ جلال جلالہ نے دکھایا کہ جو دیندار ہیں جو اللہ والے ہیں جو اللہ پر مر مٹنے والے ہیں وہی ہمیشہ یقین اور ان کی زندگی بھی اور ان کی اس دنیا سے جو موت ہے موت انعام کے لئے ہوتی ہے الموت تو توفت المومن موت مومن کے لئے گفت ہے وہی تو ذریعہ ہے اللہ پاک سے گفت اور توفہ لینے کا وہی تو ذریعہ ہے اللہ پاک نے کیا استقبال کیا ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استقبال کیا ہوگا زندگی ایک دفعہ ملی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل کے چلے جائیں کر کے چلے جائیں تو بہت ہی بہتر ہوگا آج کی جو ہماری صفت ہے وہ دروشری بھی کر لیتے ہیں دروشری بھی کر لیتے ہیں ابھی بھی پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے جتنا سارا دن ہم نے دروشری پڑھنا ہے لگ دروشری کے کیا فضائل ہے اللہ وقت ایک دفعہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی قسم یہ پہنچ گیا دیر بھی نہیں لگی ایک بندہ سو دفعہ دروشری پڑھتا ہے یہ نہیں ہے کہ فرشتہ انتظار میں رہتا ہے کہ یہ سو مکمل کرے پھر میں اس کو ایک بندل میں یا ایک گفٹ میں پیک کر کے لے جاؤ نہیں سو دفعہ ایک پڑھا فرشتہ لے کے گیا دوسرا پڑھا دوسرا تیسرا پڑھا تیسرا کیا ہی خوش قسمت وہ بزرگ اللہ والے کہ جو یہاں بیٹھتے ہیں اللہ میں مسجد میں اور مدینہ تک فرشتوں کی لینے لگا دیتے ہیں اور ایک ایک فرشتے کو جو موقع ملتا ہے اس کی زندگی میں ایک مرتبہ ہی ملتا ہے دوبارہ باری نہیں آتی دوبارہ ان کی باری نہیں آتی جتنی عبادات ہیں ان میں سے یہ عبادت دروشریف ہے جو پڑھو ضرور قبول ہوتی ہے جو پڑھو ضرور قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے دل نرم ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے نوجوان لوگ جو ہیں جنہوں سیز کے اور غیر شادی شدہ کبھی دیں کبھی میں کبھی موبیل کبھی گاڑی کبھی اور یہ اور وہ دل کا میلان اور محبت کے جتنے بھی چکر ہیں جوٹھی محبت کے دروشریف کی کسرت کریں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں محبت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں محبت کا مادہ رکھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تو غیر چیزوں اور مادے کے اوپر محبت کر لی دروشریف کسرت سے پڑھیں گے تو یہ محبت کا جو روخ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مر جائے گا تھوڑی دیر کے لیے دروشریف پڑھ لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم